ہم آپ کو یوکرینی فورسز کی طرف سے کیے گئے تینوں حملے کی تصویریں دکھاتے ہیں ذرا دھیان سے دیکھیں آپ یہ ٹاکپاک کا نیا حملہ ہوا ہے یہ دیکھیں تصویریں وہاں کی جس میں اسی روسی سینکوں کے مارے اگھائل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ماکی بیکہ میں چار سو اور چولا کی بیکہ میں پانچ سو روسی سینکوں کے مارے جانے اگھائل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے صافے کی سال جنگ کے شروعاتی تین دن روس پر بہت بھاری پڑے ہیں اور یہ بھی صاف ہے کہ پوتن ایسے چپ نہیں بیٹھیں گے سوال یہ ہے کیا یوکرین سے ایٹھمی بدلہ لے سکتے ہیں پوتن کیا روسی سینہ اب کیو میں گھس کر تباہی مچائے گی کیا دنیا جنگ کی سب سے بھیانک تصویر دیکھے گی اور کیا پوتن اپنے سبر کا باندھ ٹوٹنے دیں گے دو ہزار تیز میں ید کا وناشک نور یوکرینی فورس کا حملہ پابرتو بیٹل فیل میں ریڈ آرمی بریت پڑی تصویر دیکھ کر پوتن کی نید اڑی ڈوکمارک جیپوریزیا اسی روسی سینک مارے گئے یوکرینی فورس کے حملے کے بعد رات کے وقت کی تباہی کی یہ تصویر جیپوریزیا کے ڈوکمارک علاقے سے آئی یوکرین آمد فورسز کے جنرل سٹاف نے پشتی کی کہ تین جنوری کو کیے گئے اس حملے میں یہاں اسی روسی سینک یا تو مارے گئے یا گم بھی روپ سے بھائد ہوئے روس کی اور سے اس حملے پر اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے مکیف کا ڈونیسک پانچ سو روسی سینک مارے گئے یوکرین کا ویفنسک روپ ڈونیسک کی جنگ میں بھی دیکھنے کو ملا نیا سال لگتے ہی ایک جنوری کو یوکرینی فورس میں ڈونیسک کے مکیف کا میں روسی ملیٹری بیس کو ٹارگٹ کیا چار سو رشن سولڈرز کے مارے جانے کا دعویٰ کیا یوکرین نے یہ حملہ ہمارس سے کیا حالانکہ روس نے کہا کہ اس اٹیک میں اس کے دبے سینکوں کی جان گئے چولاکیف کا کھرسون چار سو روسی سینک مارے گئے ایک جنوری کو ہی یوکرین نے ٹھیک اسی سمیں کھرسون میں بھی دھوا بڑھا سی این این کی ریپورٹ کے مطابقے ساؤت کھرسون کے چولاکیف کا میں روسی ملیٹری ایمنیشن ٹیپو کو نشانہ بنایا گیا اس حملے میں قریب پانچ سو روسی سینکوں کے مارے جانے یا غیل ہونے کا دعویٰ کیا گیا یوکرینی بریگڈ نے یہاں بھی ہمارس سے حملے کو انجام دیا اب سوال یہ ہے کہ روس کی سینہ ان حملوں کا مدلہ کس روپ میں لے گی کیا اس کے بعد یوکرین پر مسائل سٹرائک اور بڑھ جائے گی یا پتن آل آؤٹ وار کے لیے ایٹو بھی آپشن پر جائیں گے کیونکہ دس مہینے کے یدھ کا کھونی اتحاس یہی ہے کہ یوکرین نے روس کو جب جب بڑا نقصان پہنچایا تب تک روس نے بیدھانسر پلٹ وار کیا اور از بار تو یوکرینی فورس نے روسی سینکوں کے حوصلے کو توڑنے کا کام کیا ہے تو یقینہ پتن چپ نہیں بیٹھیں گے یوکرین سے روس کا بدلہ یدھ میں مہا تباہی لانے والا بھی ہو سکتا ہے یوکرین کے ان بڑے حملوں کے بعد روس اور یوکرین میں زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے یوکرین کے سپائی چیف کی وارننگ روس میں گھس کر اندر تک کریں گے سٹرائک دیان سے دیکھئے پوتن کی سیدھی وارننگ تناب بڑھنے کے لیے ویسٹ ذمہ دار ہے آگے دیکھیں زوم ان کرئے کریمیا میں ہر ہتھیار کا استعمال کریں گے یہ ان کے سپائی چیف نے کہا ہے پوتن کی سیدھی وارننگ ویسٹ کی اندکل اندازی ہم برداشت نہیں کریں گے سوچنے والی بات ہے یدھ جیتنے کے بعد ائر بیس حملے پر بولوں گا زمین سمندر سے جواب دینے کو ہم تیار ہیں یعنی کی تناب بہت زیادہ ہے